زوپن آگہی اے کے پروڈیکشنز کا تعلیمی پلیٹ فارم ہے جس کا واحد مقصد سائنس کے اہم ترین موضوعات کو اس آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کرنا ہے کہ نہ صرف سائنس کے تعلیم علم بلکہ عام عوام بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے اور کائنات کے درمیان تعلق کو سمجھ بھی سکیں اور سائنس کی اصل روح کو پہچان بھی سکیں انسانوں میں کئی مشترکہ پہلو ہیں جو کہ انہیں دوسرے سے جوڑتے ہیں جیسا کہ ہماری زبان ہماری نسل ہمارا کلچر ہمارا خطہ جس میں ہم رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح ایک اور زبان بھی ہے جو تمام انسانوں کو بغیر کسی رنگ و نسل کی تمیز کے جوڑے رکھتی ہے ایک ایسی زبان جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آنے والا ہر نیا مہمان ہماری ہی طرح کا ہوتا ہے یا پھر اگر زیادہ وسط سے دیکھا جائے تو ایسی زبان جس کی وجہ سے بیکٹیریا سے ہشرات تک اور ہشرات سے لے کر انسانوں تک سب ایک ہی لڑی میں پروے ہوئے ہیں اور وہ زبان ہے دی این اے کی زبان ہمارے جسم میں یا زیادہ بہتر طور پر کہا جائے تو ہمارے کھلیوں میں جو چار بنیادی نامیاتی مادے پائے جاتے ہیں ان میں جو شہرت ڈی این اے کی ہے وہ کسی اور مادے کی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام نامیاتی مادوں کے برعکس واحد وراستی مادہ ڈی این اے ہی ہے لہٰذا ہمارے وہ تمام اصاف جس کی وجہ سے ہم بحیثیت جاندار کے پہچانے جاتے ہیں وہ اگلی نسل تک ڈی این اے کی صورت میں ہی منتقل ہوتے ہیں ڈی این اے ہی وہ مادہ ہے جس میں کہ ہمارے پورے وجود کی انفارمیشن ہیں یا معلومات ہیں لہٰذا ہمارا دماغ کس طرح کا بنا ہوگا ہمارا دل گردے گردن یعنی کہ ہمارا ہر عز اور اس کے کام کی تمام تر معلومات ڈی این اے ہی کے اندر پنہا ہوتی ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی این اے میں ایسی کونسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ وراستی مادہ کہلاتا ہے ناظرین یہ خصوصیت ہے ڈی این اے کی خود کو کاپی کرنے کی اپنی نکل بنانے کی جس کو عام طور پر ریپلیکیشن کا طریقہ بھی کہتے ہیں ابھی تک ہمیں جو معلوم ہیں اس کے مطابق ڈی این اے ہی کائنات میں وہ واحد مادہ ہے جو خود کو کاپی کر سکتا ہے ڈی این اے یہ کیسے کرتا ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ کی طرف جانے کی ضرورت ہے ناظرین انیس سو تیس اور چالیس کی دہائی میں ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ پروٹین یا کاربو ہائٹریرز یا لپٹس کے برقس ڈی اے نے ہی وراستی مادہ ہیں مگر ڈی اے نے کی ساکت ابھی تک ایک سیگہ راز ہی تھی اور دنیا بھر میں بیالو جی کے عظیم ترین دماغ بھی اسی گتھی کو سلجھانے پر لگے ہوئے تھے پھر انیس سو تریپن میں چار نوجوان سائنس دانوں امریکہ کے جیم وارٹسن اور میوریس ویلکنس اور انگلینڈ کے فرانسیس کرک اور روزالین فرنگلینڈ نے علم حیاتی آیت کی دنیا میں دارون کے بعد آنے والا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا ان نوجوان سائنس دانوں نے ڈی اے نے کی پہلی دفعہ ساخت دریافت کی یہ وراستی مادہ یعنی کہ ڈی اے نے چار بنیادی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے ان چار بنیادی اجزاء کو نیگلوٹائٹ بھی کہتے ہیں یہ چار اجزاء ہیں ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور تھایامین اور ڈی اے نے انہی چار اجزاء یعنی کہ نیگلوٹائٹس کے لکھوں بلکہ اربوں یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے لہٰذا اگر ہم ڈی اے نے کو ایک لمبی سی لڑی سمجھیں تو نیگلوٹائٹ اس لڑی کا ہر ایک موتی ہوگا علاوہ ازی، ڈی اے نے کی ساخت دو شاکھی یعنی کہ ڈبل سٹرینڈڈ ہے جب ڈی اے نے کی کاپی بنتی ہے یعنی اس کی ریپلیکیشن ہوتی ہے تو اس کے دونوں دھاگے یعنی کہ سٹرینڈز کھل جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سیلز میں موجود نیگلوٹائٹس کھلوئے سٹرینڈز کی نیگلوٹائٹس کے سامنے ہائیٹروجن بانڈ کے ذریعے ایک کے کر کے جڑتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح نئے بننے والے ڈی اے نے کے مالیکیول کا ایک سٹرینڈ نیا اور ایک پرانہ ہوتا ہے ان سٹرینڈز کے درمیان بانڈنگ یعنی کہ ہائیٹروجن بانڈنگ بھی بہت ہی دلچسپ ہوتی ہے یعنی کہ ایڈینین کے سامنے صرف تھائمین اور سائٹوسین کے سامنے صرف گوانین ہی لگتی ہے اس طرح خاص نیگلوٹائٹس کا خاص نیگلوٹائٹس کے ساتھ ہائیٹروجن بانڈنگ کے ذریعے جڑنا بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس وجہ سے ایک سٹرینڈ ایک گائیٹ کے طور پر ایکٹ کر سکتا ہے نئے سٹرینڈ کے بننے کے لیے انسانوں میں ڈی اے نے کھولے ہوئے دھاگے کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ کروموسومز کی صورت میں بندہ ہوا ہوتا ہے یہ کروموسومز ہی ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو منتقل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا وراستی مادہ بالکل صحیح سالم اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے لہٰذا میری والدہ نے مجھے 23 کروموسومز دیئے اور میرے والد صاحب نے بھی اسی طرح کے 23 کروموسومز مجھ میں منتقل کیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے والدین نے اپنا وراستی مادہ میرے وجود کے پہلے سل یعنی کہ زائیگوٹ میں منتقل کر دیا جس میں کہ میری ماں اور میرے باپ بھی طرف سے آرے ہوئے 46 کروموسومز تھے تو اس طرح میرے والدین نے 46 کروموسومز کی صورت میں اپنا ڈی اے نے مجھ میں منتقل کر دیا پھر میں تقسیم در تقسیم کے بعد ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ حتیٰ کے کروڑوں بلکہ عربوں سیلز کا مجموعہ بن گیا جو کہ میں ہوں جو کہ آپ ہیں جو کہ اس دنیا میں پائے جانے والے تمام جاندار ہیں ان تمام میں یہی عمل کا فرما ہے سدیوں سے ہی نہیں بلکہ کروڑوں عربوں سالوں سے یہ لڑی دار مالکیول تمام جانداروں کو بھی ایک لڑی میں پروے ہوئے ہیں یہ لڑی نہ صرف ہماری بقا کی زامن ہے بلکہ ہمارے اور دوسرے تمام جانداروں کے درمیان ارتکائی تعلق کو بھی اپنے سینے میں عربوں سالوں سے لیے بیٹھی ہے موسیقی موسیقی